مرزا جیلمی سرکار کے بعد حسینہ واجد نے بھی دوڑ لگا دیئے کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسی دوڑوں پر پابندی نہیں آئی دونے چاہیے حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا بنگلہ دیش میں بوڑھے بوڑھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو فاسی پہ لٹکایا ہے بوڑھے بوڑھے لوگوں اور پھر کوٹا سسٹم اتنا خراب تھا سارے بندے گورنمنٹ میں اپنے بھرے گئے تھے اس میں تو بنگلہ دیش کی عوام زندہ دل تھی ہمارے ہیں تو کراچی میں دیکھ لو کیا ہو رہے ہیں پھوس پھوسے ہو گئے ہم لوگ مر گئے ہیں تاغت تاغت کی باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے باتیں اتنی بڑی کہ چھوٹی کرنی نہیں ہے چھوٹی بات ہی نہیں کرنی ہے اب تم پہلے یہ تو ٹھیک کروالو یار جو چھوٹا موٹا کام ہے یہ دم ایکسٹریم لیول پر نظام بلدو پلٹ دو ہو یہ کر دو وہ کر دو تو وہاں تاغت کی باتیں نہیں ہو رہی تھیں انہوں نے کام کیا اور مسلحہ اسلحہ لے کے نہیں نکلے اسلحہ لے کے نکلنے میں تو ملک میں خون ریزی ہوتی ہے ملک میں پیرونی طاقتیں آ جاتی انڈیا آ جاتا تو انہوں نے جو بھرپور احتجاج کیا ظلم کے خلاف اور ظلم بھی کس نوعیت کا کوٹا سسٹم میں اتنا ہر جگہ حکومتی جو وہیں کے ایک مخصوص طبقے کے لوگ بھرے ہوئے ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا خاندان ہی احتجاج کیا اور اس کا انقلاب آیا ہے وہاں کی فوج نے کہا جاتا ہے 45 منٹ کا ٹائم دیا حسینہ واجد لیکن ان لوگوں نے زندہ دیلی دکھائی مشلی کھاتے ہیں نا ایکٹیو ہوتے ہیں زندہ دیلی دکھائی اور اٹھا کے اس کو پٹک دیا تو فوج تو فیور کر رہی تھی اس کو لیکن پھر فوجیوں نے اس کو بولا بھائی آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے عمام تکہ بوٹی کر کے چبا جائے گی 45 منٹ میں آپ پتھلی گلی سے نگل لیں نگل گئی اور سیدھا گئی کہاں ہیں بنگلہ دیش کو انڈیا نے کیپچر کیا ہوا تھا انڈیا بنگلہ دیش کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا سارا کس کا سسٹم چل رہا تھا تو اب بنگلہ دیش کو اصل معنی میں انڈیا سے آزادی ملی ہے اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر اتنی مایوسیوں میں کچھ اچھی خبر بھی ہے کہ پہلی دفعہ ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو پاکستان کو فیور کر رہی ہے جماعت اسلامی کے بوڑے بوڑے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیے ہوں نے یار تمہارا سیاسی اختلاف تھا اگر وہ پاکستان بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے تو سیاسی اختلاف کہلو اس کو اب تو بن گیا تھا نا ان کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے ان کی رائیت ہی نہیں بننا چاہیے مولانا شرف علی تھانوی قائل تھے پاکستان بننے کے لیکن ان دونوں کے مریدوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان دونوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی سیاسی اختلاف تھا جب پاکستان بن گیا تو پھر مولانا حسین احمد مدنی کا وہ تاریخی الفاظ ہیں انہوں نے کہا میں پاکستان کو فیور کروں گا لوگوں نے کہا آپ تو بننے کے خلاف تھے انہوں نے کہا بھائی مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے گی کہ نہیں بنے گی جب بن جائے تو اس مسجد کا احترام بحث ہوتی ہے نا یہاں مسجد بننی چاہیے انہوں نے پاکستان کو ملک نہیں مسجد سے تعبیر کیا یہ بڑے لوگ تھے بھائی تو وہ اختلاف کیا ہو گیا ختم تو بنگلہ دیش بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا پرانا اختلاف تھا جب بن گیا تو اب کیا کرنا ہے بننا چاہیے تھا تو ہونا تھا جو ہو گیا نا تو اب تو جب ایک کنٹری بناتا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے وہ جو سیاسی اختلافات والے لوگ تھے ان کو اٹھا اٹھا کے لٹکانا شروع کر دیا یار مذہبی لوگوں کا گلہ گھونٹا آپ کی پوری سیاست ہی انڈیا کے فیور میں پاکستان کے مخالفت میں تو انڈیا سے تو آپ کو بھی آزادی ملی تھی تو اب یہ ہمارے لئے بہت اچھی خبر ہے کہ وہاں کی امام اٹھی اور علماء کو ویزے نہیں ملتے تھے بنگلہ دیش کے میں بھی نہیں جا سکا اب تک بنگلہ دیش میرا بھی ارادہ اور ایک چکرم بھی لگا کے ہیں موسلی موسلی کھائیں گے موسلی وہاں بنگلہ دیش کی مچھلی کا مزہ یہاں والا نہیں ہے والا کی مزہ ہے تو مچھلی کھائیں گے کیا خیال ہے تھوڑی سی بنگالی زبان بھی سیکھیں گے تو ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ اللہ کرے یہ اسٹیبل رہے فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ تو عوام کا اس طرح کا گھونگے بن کے بیٹھے رہو ایسا نہیں ہے بھائی ہم تو خود بھی جا کے جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جو ہمیں جتنا موقع ملتا ہے تو عوام اس طرح کا احتجاج کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بھائی یہ والا نہ کریں جو ماردھاڑ اور جا کے جناب وہ جو آپ کے ملکی کی سالمیتی خطرے میں پڑ جائے انہوں نے ماردھاڑ بھی کیے بندوق نہیں چلائی انہوں نے ہمارے ہاں جو بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں نا تاغت تاغت کے نام پہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے مسلحہ بغاوش شروع کر دیں گے اس سے فوراں کیا ہوگا جو غیر ملکی طاقت ہیں آپ کے ملک میں امن کے بہانے سے گھز جائیں گی یہاں چونکہ بنمنی ہو رہی ہے لہذا یہ ہم آئیں گے یہاں